بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ صافی عزرات کا بہت شکریہ جو آپ شورٹ نوٹس پہ آئے ہماری پرنس کانفرنس کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ حکومت بنی تو ہم نے سب سے پہلے اس کی گوڈ گورننس پر توجہ دی جب تک آپ کی گورننس اچھی نہیں ہوگی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ دیشتگردی کی جو واقعات چند دنوں سے چل رہے تھے میں کھل گوہدر تربت گیا تربت میں بھی واقعات ہوئے تھے تو ہم نے وہاں سے آ کر فیصلہ کیا ہے کہ انتظامیہ اپنا کام کرے گی اور انتظامیہ اپنے اختیارات سے بھی تجاوز نہیں کرے گی ہم نے جو وی آئی پیز کے ساتھ ایک سو بیس کے قریب پولیس کے گارڈز تھے وہ ہم نے واپس کر دیئے ان سے واپس لے لیئے اور جو خاص کر بڑا میسج ہے وہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن جس میں پولیس بھی ہے لیویز بھی ہے اس کے لیے ہم ایک شکایت سیل بنا رہے ہیں ٹیل فون نمبر جمپے اس کو اخبار میں پبلک بھی کریں گے سب کے ساتھ کہ کسی بھی چیک پوسٹ پر کہ لیویز جو بھی ادارہ ہو کسی کو ثبوت ملے کہ کسی چیک پوسٹ پر اس نے کسی نے پیسہ لیا ہے اس سے انتظامیہ کے بندے نے تو وہ صرف اس کا کوئی ثبوت پیش کر لے اسی ٹیم اس شخص کے خلاف اور اس ڈسٹرک کے انتظامی جو سربراہ ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور سب ادارے اس چیز کو انشور کریں کہ ان کا آج کے بعد غیر ذمہ داری بلکل نہیں برداشت کیا جائے گا اور وہ صرف اور صرف اپنے کام میں مداخلت کریں جو ان کا کام ہے کہ علاقے میں امن و امان رکھنا اور عوام سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ حکومت ان کے لیے اتنے اقدامات اٹھا رہی ہے تو میرے بانی کرے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جہاں آپ لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے تو فوراں آپ ہماری اس شکایت سیل میں اس پر اپنا کروا دیں ہم اسی ٹائم فوراں اس پر ایکشن لیں گے جو نمبر ہوگا وہ سیکسٹری سیپ کو میں نکھا ہے وہ کوئی نمبر انشاءاللہ اخوار میں پبلک کریں گے تو وہ سب لوگ اس کو وہ کر لیں سرکر کل میں دنکی میں کل واقعہ ہوا وہ بیتہ جنہوں کو ماردھار کیا اسی نے تو اس والے سے کوئی اقدامات کی کیا داروئے کیا آپ نے اسی سیلوکیز طلب کی تو اس والے سے دیکھیں پہلے دن ہی جب میں نے وزار داخلہ کا اکلمدان سنبھالا تو میں نے کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ امانداروں ریاست ہمیں اپنے ساتھ آگے لے جائے اور ریاست پلوجستان کے لوگوں کو جان و مال کو محفوظ بنایا اور جان انسانی جان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں تو کہ میں وہاں تب بی بی سی والوں نے مجھے کال کیا کہ یہ سب کوئی واقعہ آیا ہے تو میں نے فوراں ڈیپٹی کمیشنر کو کال کیا اور اس کو میں نے کھل کا کہا تھا پھر ریپورٹ بجوا دے تو کھل میں ادھر نہیں تھا اس میں گیا تھا تو ابھی جو بھی اس کی ریپورٹ ہوگی آج 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 آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر وہ صحیح ہم نے محسوس کیا ہے اگر اس میں کسی نے اپنے آپ کو پچھانی کوشش کی تھی اور کوئی وہ کیا تھا کہ جو مارا گیا ہے اس پر ڈالا گیا تھا تو اس پر پھر ایک مزید ہم کمیٹی بنائیں گے اگر اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں صاف شفاف نہیں تھا تو اس کی اوپر ہم مزید ایک بڑی سی کمیٹی بنا لیں گے محکم ایتالی میں ایش ڈی پی نہیں ہماری پارٹی کے پاس ہے نہیں ایش ڈی پی نے اس پر تحفظات کیا اچھا وہ ہم نہیں سمجھتے کہ صلوائی حکومت کے اتحادوں میں دوریاں روز بروز بڑھ رہی ہیں دیکھیں دوریاں اپنی جگہ پر اور لوگوں کی خدمت اپنی جگہ پر ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے یہاں تک آنے کہ ہمارے پاس جس جورسہ مقمہ ہو اس مقمے کو ہم عوام کی فلاہ و بیبود کیلئے استعمال کریں تو آپ کو پتا ہے کہ وزیرا اللہ صاحب کا جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ پہلے والا انسپیکشن ٹیم نہیں ہے وہ بہت فعال ٹیم ہے اور ابھی بھی میں وزیرا اللہ اس سے وہ قرار رہا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے وزیرا اللہ صاحب تو خود باہر تھے وہ کہے میں کچھ فالٹ ہوا تھا اور کچھ بد ہو گئی تھی تو اس کو انشاءاللہ سی ایم ایٹی ظاہر کرے گی میں نے کل تربت سے ہی آئے جی جیل خانجات سے بات کی میں نے کہا اس کا فوراں وہ مجھے رپورٹ آج منگوا دے وہ رپورٹ میں پھڑ لوں گا اور ادھر جیل انتظامی ہے کہ غفلت کے باعث ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا ادھر جو ذمہ دار ہوں گے ان کو معتل کریں گے انشاءاللہ زیرا صاحب یہ جو ہے جو افسران ہے آپ کے جو اپنے گوڑ گورننس کی بات کی تو شاید بتا نہیں آپ کے گوڑ گورننس زیادہ ہے یا کوئی دباؤ زیادہ ہے افسران پر آپ کے جو صوبے کی بیروکریسی ہے جو لوکل افسران ہے وہ چھوٹیاں لے رہے ہیں چار چر مہینے کی چھوٹی کی درخواستیں آ رہی ہیں آپ کے آپ کے سپیشل سیکٹری نے چار مہینے کی درخواست دے دی ہے اہوم کے ڈیپٹی کمیشنر خہران نے چار مہینے کی درخواست دے دی اس طرح کے بہت سارے افسران ہیں جنہوں نے چار چر مہینے کی درخواستیں دے دی ہیں کہ آپ ہمیں چار مہینے کیلئے ریلیس کر دیں تو کیا یہ کیا بس لائی ہے دیکھیں مجھے تو ایسے ایم پی ایس سے مینسٹر سے اور جو بیروکریسی ہیں ان سے سختی سے کام لینے کا وہ کیا ہے تو اس میں اگر کوئی مشکلات بیروکریسی کسی شخص کو سکتا ہے کہ میں لوگوں کی کام نہیں کروں تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہماری طرف سے کوئی پریشر دباہ ہونی ہے ہم صرف ان سے کام لینا چاہتے ہیں مرساہ وہ انیس گریڈ افسران وہ ایسے چیز ہے اور اکیس گریڈ والے اوزڈی آپ نے گوڑ گورنرز کی بات کی کیا یہ دورہ بھی آپ نے نہیں کہ گریڈ اکیس والے اوزڈی اور اکسر لوگوں کو ایکٹنگ چارج دیا گیا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پہلے گورنمنٹ میں آپ دیکھیں اکسر علاقوں میں ایس ڈیوز کو ایکسین کے چارج دیا گیا اے سی کھا گیا کہ آپ اسی گریڈ کے سینئر آفیسر لائیں اور تائن آت کریں اوورال امنامان سورتحال کے حوال سے کیا کہتے ہیں کہ امنامان شرعہ ہے بہتر ہوئی ہے کتنی بہتر ہوئی اسے کچھ ہمیں فگر وائد بتا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں کہ ہم سب اس سوبے کے رہنے والے ہم سب اس سوبے کے رہنے والے آج سے پھندرہ بیس سال پہلے ایک ایک خودکوش دماکہ ہوتا تھا جس میں سو سو لوگ مارے جاتے تھے ڈیلی کے بیسس پر بلوچ کے نام پر مارا جاتا تھا پنجابی کو آزادی کے نام پر مارا جاتا تھا تو یہ مارے اس کے روز مرہ کے مرہ تھے معمول بن چکا تھا خالات میں تو میرا اپنا علاقہ ہے وہاں مغرب کے اثر کے برکے نماز کی بات جہے لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے تھے تو آج انڈیا اس ادھر انسٹیبلیٹی کو قائم کرنے کے بلین لگا رہے تو اس میں اس کو کچھ لوگ ضرور یہ ملیں گے کہ آپ یہ بم اٹھا کر وہاں رکھ دو ہم آپ پیسے دیں گے پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ سینکڑوں اور آزاروں کی تعداد میں جلسے کرتے تھے جلوس کرتے تھے ان کی سٹرائک سوتے تھی لیکن اس سے آپ اندازہ لگے کہ میرے خیال میں ان کا جو وردات کا گراف وہ کافی گر چکا ہے اب صرف وہ پیڈ لوگ تارگیٹ کسی کو کر کے اپنا زندہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں باقی وہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو جو ہمارے فورسز نے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سابق وزیر داخل صاحب تیس سرف راز بگٹی وہ ان سب دوستوں کی کوشش سے اس میں بہت کمی آئی ہے